محمد و اکاس میں رحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریل ریکشن یوٹیوب چینل کے لئے آپ کو ماری ویڈیو اچھا لیکن چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی ٹیٹل ہے آئی ایم ایف بنا پورکیوں کا کال پاکستان اکنامک کراسیس دیکھتے ہیں ابھی ویڈیو تھوڑی سی ہے تو ساتھ آٹھ دے ابھی آئی ایم ایف نے ہمیں بھیک دے دی ہے آئی ایم ایف نے معاہدہ کرنا ہے تو کرے اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے اور جب آئی ایم ایف نے پورکیوں کا دکھاتے ہوئے کرج دینے سے منع کیا ساری شرطیں مان لی کرزہ پھر بھی نہ ملا معاشی محاصل پر ناکامیاں سمیٹنے والے وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے امریکہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے یہ تو موتنے لگا سا جب پاکستان کا بجیر خزانہ بھی آئی ایم ایف کو نہ منا سکا تو آئی ایم ایف کو منانے کی کمان سنبھالی شہواز شریف نے آپ کو خبر دیں گے پیریس سے جہاں وزیر اعظم شہواز شریف نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کی ہے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ عالمی مالیاتی ادارہ کرز کی قسط جلد جاری کرے گا مطلب بندہ ایم ایف کے چھتے سہلانے پیریس تک پہنچ گیا اور ایم ایف کے آگے جا کر شہواز شریف میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شاید دی مانگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے بھائی یہی بندے تھے جو کل تک ایم ایف کے لیے کہتے آ رہے تھے ایم ایف پاکستان کو شرلنکہ بنانا چاہتا ہے ایم ایف ہی تو پاکستان کو شرلنکہ بنانا چاہتا ہے مطلب بندے ایم ایف پر بلیم تو ایسے لگا رہے ہیں جیسے وہی ان کا ملک چلا رہے ہوں جو ایم ایف پاکستان کو شرلنکہ بنانا چاہتا ہے اور جو تمہارے ملکی کی حالت ہے وہ ایم ایف کی بدولت نہیں بلکہ وہ حالت ہے تمہارے پھونٹے کرموں کی بدولت اور اب تو پاکستانی عوام خود بول رہی ہے اس ملک کا مقادر صرف بربادی ہے قسم خدا کے خودکشی کرنے کو دل کرتے ہیں اس ملک میں کہ خودکشی کرنے کو ایجت نہ ہو اس ملکی کی عوام بھی ایجت کی کیا امید کر سکتی ہے اس لیے عوام نے تو اپنی کنگالی سے ہی سمجھوٹا کر لیا ہے ادھر پاکستان میں پیٹرول کے دام بڑے ادھر پاکستانی عوام پاکستانی عوام بھی کیا کرے یا تو اپنی کنگالی سے سمجھوٹا کرے گی یا پچی میں آلہ نسل کے کتے بھی چوری ہونے لگے خبر یہ ہے کہ شہر میں بکرہ چور گینگ متحرک ہو گیا ہے بھائی پاکستان میں ان دونوں وہ سین چل رہا ہے یہ لوگ جیونی اپن کے لیے بکرے کتے گدھا مرگی جو ہاتھ لگے سب چھرا رہے ہیں پورے ملک میں اس قدر لوٹ مار مچی ہوئی ہے کہ ایک طرف آبا میں ایک دوسرے کو لوٹ رہی ہے اور دوسری طرف پاکستانی نیتا دوسرے دیسوں کو چین سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر مل گئے ہیں سعودی ارب پاکستان کو دو ارب ڈالر دے گا یو اے ای نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر فراہمی کی تصریح کر دی ہے پیسہ ہی پیسہ ہوگا پاکستان کا ایسا کوئی سگا نہیں جس کو پاکستان نے تھگا نہیں ساید ہی پاکستان کا کوئی دوست ملک بچا ہوگا جس کے آگے پورگیوں نے کٹورا لے کر ہاتھ نہ فیلایا ہو لیکن ان دیسوں سے اتنا کچھ لینے کے باوجود بھی بندوں کو کمی رہ جاتی ہے آئی ایم ایف سے کرجے کی ساگڈار آئی ایم ایف کو منانے میں ناکام امریکہ سے مدد مانگ لی وزیر خزانہ ساگڈار کے سارے دعوے ریت کی دیوار آئی ایم ایف کو منانے میں ناکام مدد کے لیے برطانیہ کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے اور بھائی آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلانے والے وہی بندے ہیں جو کل تک ورے ایٹیٹوڈ میں کہتے فر رہے تھے ساگڈار صاحب بہت باتیں کرتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آئی ایم ایف خود ہمارے پاس آئے لیکن بھائی حقیقت پاکستانی مگلے آجم سمیں پاکستانی آبان کو بھی پتا تھی کہ آئی ایم ایف خود نہیں آئے گا لیکن پاکستانی بجیرے خزانہ تھا کی آئے گا آئے گا اور جب آئی ایم ایف نے پوریوں کو مو نہیں لگایا تب حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے بلکہ آئی ایم ایف سے کرج لینے کے لیے ان کی ساری سرطے بھی مانی اور ساتھی ساتھ آئی ایم ایف کے آگے پچھوارا اٹھا کر بولے توبہ پبھول کرو پاکستان آئی ایم ایف کا دل پگھلا اور پوریوں کو تین ارب ڈالر کرج دینے کے لیے حامی بھر دی آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ کر لیا پاکستان کو تین ارب ڈالر ملیں گے اور جیسے ہی سہوا سریف کو آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر ملنے کی خبر ملی یہ تو چشن منہ نے کا ٹائم ہے مطلب پورگیوں کو آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کرج کیا ملا پورگی اس قدر جسر میں ڈوب گئے مانو کرج نہیں بھیک مل گئی ہو جو کبھی لوٹانی نہیں ہوگی اور بھائی ان پورگیوں کی حرام جادگی بندے کل تک آئی ایم ایف سے کرجہ لینے کے لیے گھر گھراتے پھر رہے تھے اور جب بندوں کو آئی ایم ایف کرج دینے کے لیے راجی ہو گیا تب آئی ایم ایف پروگرام نہ ہوتا تو پلان بی کے لیے مطارق تھے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں آئی ایم ایف پروگرام نہ ہوتا تو ہمارے پاس پلان بی موجود تھا اور ادھر ان کی بکچو دی سن کر آئی ایم ایف لیکن بھائی چلو یہ تو پھر بھی دینگے ہاں کر رہا ہے اس لال ٹوپی نے تو کرجانہ دینے پر دھمکی ہی دے ڈالی تو ٹھیک ہے پھر ہم مجبور ہیں ہم اپنا نیوکلیور اور میسائل پروگرام ایکسپورٹ کریں گے اپنے دوست ملکوں بھائی ان پورگیوں کا کیا ہے کہ اگر کوئی انہیں بھگ دے تو ٹھیک اور اگر کوئی بھگ دینے سے منع کر دے تو پورگی چاہتا اور اب اگر آئی ایم ایف نے کرجے دینے کی حامی بھی بھری ہے تو استان کو آئی ایم ایف پروگرام کی رکم کب ملے گی گتھی سلجنے کے بجائے مزید اور اگر آئی ایم ایف سے رکم ملنے پر شہباز شریف جو تمام خرچہ کر کے ستہ میں پیسے بنانے آیا تھا وہ یہ گلوکوز کی بات لے کے کیسے بہت خرچہ کیا ہے تیرے پیچھے کیونکہ پیسہ بنانے تو پاکستانی نیتہ ستہ میں آتے ہی ہیں دوسرے دیسوں سے کرجا لو اور کرجا ملتے ہی وزیراعظم شہباز شریف نے بازے کر دیا مدت مکمل ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے لیو 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 یہ مطلب بندہ جب سے کرسی پر چپکا رہا اور جیسے ہی آئی ایم ایف سمیت تمام دیسوں سے کرج ملا بندہ حکومت چھوڑنے کو تیار ہو گیا بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے پر ادھر کرجے تلے پاکستان کو دفن ہوتے دیکھ پاکستانی آبان آئی ایم ایف کا غلام بنائے دیا سب غدار ہو لیکن پورکوں کو اس سب سے فرق بھی کیا پڑتا ہے انہیں تو بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ بھارتی پی ایم نریندر موڈی کو امریکہ نے چیف گیسٹ کا درجہ کیوں دیا پاکستان آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کی منتے ترلے کر رہا ہے پرائم نیسٹر بھی پیریس میں ملاقاتوں میں مصروف ہیں مگر امریکہ کی جانب سے گجرات کے قصائی بھارتی پرائم نیسٹر نریندر موڈی کو سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے جلی نا تیری بھی جلی نا امکان ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان پچیس ارب ڈالر کے معاہدوں کا امکان زائر کیا جا رہا ہے اے واللو بتا 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 کیسے بتا آپ اسے کیا تبکہ کریں گے جب آپ بھیگ مانگنے جا رہے ہیں اور ایک آدمی کاروبار کرنے جا رہا ہے اس کو اپنے گھر میں لے لیں کہ ایک آدمی آپ کے گھر بے جا کے بلتا میں سور پہ دے تو اور ایک آدمی آتا ہے آپ کا پروسی گیا یہ مٹھائی کھالو تو آپ نے کس کو زیادہ حمیت دینی ہے پیاری سمجھ گئی تو دوستوں آج کے لیے وہ ستنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو ختم ہوئی شاند ہر ویڈیو ہوتی ہے آپ سب کو جس طرح پتا ہے بات میں دیت سے شروع کروں گا کہ ایک طرح پاکستان دعویٰ کرتا ہے اٹمی پار ہونے کا مرپاس وہ ہے مرپاس یہ ہے اور اس لیے تو امریکہ نے کہا تھا most dangerous country بائرڈن نے کہا تھا ایک مرتبہ کیونکہ ان کے جو ہے نا assets جو ہیں وہ safe hat ہمیں نہیں ہیں جس طرح وہ لال ٹوپی والا کہہ رہا تھا کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں قرضہ نہ دیں تو ہم آپ نے جو power ہے وہ گچنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ میں وہ لفظ نہیں لے سکتا کیونکہ سنسر لگے ہوتے ہیں تو اس کاپی ریٹ کا ایشو آ جاتا ہے اس وجہ سے پاکستان کے جو assets ہیں پاکستان کے جو پاس چیزیں مجود ہیں جن کے دم پر جارہ پاکستان اُچھلتے ہیں مرچیں جیس طرح لگتی ہیں یا چونٹیاں یا کچھ طرح مطلب کہ اس پر اُچھلتے ہیں لوگ اُچھلتے ہیں تو اسی طرح یہ مطلب کہ پاکستان ہی اصل میں نے میں نے جب ان کا بیہیوئر سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے ان کا بیہیوئر بڑا نیگٹیو لگتا ہے حقیقت بات ہے یہ صرف پاکستان ہیو نہیں اس کھتے کے لوگوں کو زیادہ تھا یہ اسپیشلی اچھا اب ایک طرف جو پاکستان کا پی ایم ہے ایک طرف پاکستان پی ایم گیا ہوئے اپنا گیا تھا اس کو یوکے میں اور یو ایسے کی مہنٹیں میں سمائلتیں کر رہا تھا اور اپنا یہ کہہ رہا تھا کہ جاپنا تسی گریٹ توفو قبول کرو سمجھ گیا نا تو دوسری طرح ترکی کہتا ہے مہم پلے گیاں دوسری طرح اس وقت انڈیا کے جو پرائم نسٹر تھے نرندرہ موڈی وہ چیف گسٹ تھے یو ایسے اور ان کی جو پارلیمیٹ ایک سکیورٹی کا جو دارہ ادھر پی ایم موڈی کو بات کرنے یعنی کی سپیچ کرنے کا دنیا کے تیسا ہے تیسرا ہے پوری دنیا میں جس کو یہ دو مرتبہ عزاز حاصل ہے کہ یو ایسے کے پارلیمیٹ یا جو بھی دارہ جاؤں اس کو سپیچ کرنے کا موقع ملا وہ تو ٹھیک بات ہے کتنا ڈیفرنس ہے نہیں نہیں ڈیفرنس تو بہت زیاد ہے زمین اسمان کا وہ ڈیلز کر رہے ہیں اپنے بزنس کی یہ ڈیلز کر رہے ہیں مانگنے کی واہ بھرے بکاریوں یہ بات پکی ہے جب کسی سے کوئی بھی انسان ہے نہیں بھی مجھے لگا لے شباہ شریف کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو بہت شرمیدگی بہت زلالت ہوتی نیچے آنکھیں کر کے بہت یہ مشکل کام ہوتا ہے یہ ہمارا شباہ شریف بہت آسانی سے کر لیتا ہے ہماری جو اداریں ٹرینڈ کر دیا آپ کا کام ہی ہے زیرہ زمہ ہمارا کیا ہے نام کا اسٹیبلشمنٹ سب بھی کہتی ہیں شباہ شریف قبول ہے یہ اچھا ہے اس کے بارے میں یاد تھا کہ ایک مرتبہ آرمی چیز جوکمت جوید باجوہ انہوں نے بڑی ڈانٹ ڈانٹا تھا برا بلا بہت بولا تھا تو یہ اس طرح کھڑا تھا آتو وہاں کا اچھا انہوں نے کہا یہ بندہ پر فیک کہتے ہیں ڈگگی کے اندر بیٹھ کی زمتہ ملاقات کن نہیں اور ان کو ایک سی بندہ سوال کر رہا تھا پچھلے دنوں امران خان کی باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی آپ جانتے کہ جب حکومت ختم ہوگی تھی امران خان کی تو بیٹ بچاؤ کے لیے امران خان کے ملاقات کروائی تھی صدر کے پاکستانی صدر کے جو حفظ ہوتا ہے اس کے اندر تو شبلی فراس کوئی انکر سوال کر رہا تھا بھئی خان صاحب اسی طرح ڈگگی میں بیٹھ کے گئے تھے تو فرانٹ پہ بیٹھتے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے اکھے ہم لوگوں نے بولا تھا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اس نے بولا بھی نہیں میں نے فرانٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں میں نے ادھر ہی بیٹھ کے جانا ہے اچھا یہ فرق ہوتا ہے یہ تب ہم خان خان نہیں کہتے بکایا آگے یہ مانگنے والے کام میری بات رکھ سار بھئی میں نے بولا پہلے فکرہ صد سے یہ برا کام مانگنے والا بہت مشکل ہم رات چھوٹی چند باتیں ہمارے پاس بائیک نہیں کسی سے مانگنی تھی ایک گھنٹہ زلیل ہو تب جا بائیک نہیں رحمت اللہ کے پاس تھی یاد رحمت اللہ یاد میری بات میں نے مانگی نہیں اگر شاہد دے اچھی بات نہیں آپ بات 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 بائیک زیرو میٹر لیکن پاکستان بیکاری ملک چھوڑ کر جانا تھا تو اس کے لئے ساپ کچھ بیچ بٹا پیسے پی کر دیئے اجانٹ یہ تو بات یہ کہ ہمارے مانگنے والے وہ خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ مہ ... مرندر مدری وہ گیسٹ ہے اے یو ایسے کا یو کے کا اور ہم کیا ہیں یو ایسے اور یو کے کے بیکاری یہی ڈیفرنس ہے اس سے یہ ماری قاد کا مطلب چل جاتا ہے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو ملائے ٹاکسا تب تک دیو جواست اللہ